سلام علیکم ویڈی ایسیوان اسکول ویڈی ایسیوان اسکولر کسی When we grow up ہیوں اور گھر سے بھاگ گیا ہے بھاگ گیا ہے وہ گھر سے بھاگ دیکھت گیا ہے چینڈے کے اپنے سٹیشن پر وہاں بیٹھ کر وہ کافی سیڈ ہے کیوں کیونکہ وہ گھر سے بھاگ گیا پر سے اس نے بہو دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے وہ کافی بھوڑکا ہے تھوڑے دیر بعد اس سے ایک لڑکی ملتی ہے جو اس سے پھوستی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو کیسے آئے ہو شاید لگتا ہے تم گھر سے باگ گئے وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی کہ اسے offer دیتی کہ اگر تمہیں کچھ کھانا ہے تو میں تمہاری help کر سکتی ہوں تو value بھی اس کے ساتھ نکل جاتا ہے وہ لوگ ایک road cross کر کے ایک bridge پر آ جاتے ہیں now we'll start value see that big building with all around it if you are not careful you will soon be counting bars there the girl grinded and pointed at a hers building اس نے لڑکی نے اس سے کہا کہ اگر تم یہاں پر دنگ سے نہیں چلوگے اور اگر تمہیں ایسے کچھ غلط کام کروگے تو تمہیں وہ جو سامنے دیکھ رہی ہے building بڑی سی وہ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے بڑی سی building کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا value is going to treat the tamil science central jail اس نے وہاں پر پڑھنے کی کوشش کی وہاں بڑے-بڑے tamil language کے اندر لکھا تھا کہ وہ کیا ہے کہ central jail ہے why I have not done anything wrong اس نے پوچھا کیوں میں وہاں کیوں جاؤں گا میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے you don't have to do anything just don't get caught that's all تو اس لڑکی نے اسے جوا دیا تمہیں کچھ غلط کرنے کے ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر تم وہاں چلے جاؤ گے اتنا ہی بہت ہے what does she mean value wondered meanwhile the girl was already heading down the bridge with the sack of her shoulder what was in it he had seen her putting plastic cups into it and at the station جب لڑکی جو value تھا یہ باتیں سوچ رہا تھا اتنے میں لڑکی کو اس نے دیکھا کہ لڑکی جو کندے پر اس نے بوری اٹھائی بھی تھی اس کے ساتھ پل سے نیچے اتر رہی تھی اس میں کیا ہوگا اس نے starting جو station پر دیکھا تھا کہ وہ plastic کے cups ماں سے اٹھا رہی تھی what are you carrying in your bag اس نے اسے پوچھا تمہارے بوری کے اندر تمہیں کیا اٹھا رکھا ہے اس لڑکی نے جواب دیا things, bottles, papers اس نے کہا کہ اس کے اندر چیجے ہیں کچھ bottle ہے کچھ کاغج ہے value wondered what she was doing with them but he felt shy to ask any more questions value من میں سوچ رہا تھا کافی یہ مطلب wonder ہو رہا تھا چکیت ہو رہا تھا کہ ان سب کا وہ کیا کرے گی اور اس نے ایسا کیوں ان سب کو کیوں اکھٹا کر رہا تھا کیوں اس نے collect کر لیا ایسے چیزوں کو but وہ پوچھنے کے لیے جھجک رہا تھا اسے شائے ہو رہا تھا the sun blasted down on the tar and value's varsity burned صبح صبح کئی time تھا but جو دھوٹ بہت زیادہ تیج تھی اور جو value کی جو ننگے پاہنگ تھی ان کے اندر چل رہے تھے دھوٹ کے کاران it was not like walking on a mud road مطلب وہ اتنا پس چلتے چلتے پسینے سے بھی گیا تھا اور اس کا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مٹی کے سڑک پر چل رہا ہو he was socked with suit he tried hard to walk in the shed and keep up with the girl at the same time she walked really fast how far away was the food وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو cover up کر کے زدادہ میں چل سکے بہت جیسے لڑکی تھی بہت جیسے چل رہی تھی اور اس نے پوچھا دیرے سے کہ اب ہمیں کتنا دور جانا کتنا دور ہمیں کھانا ملے گا after almost in half of working they stopped in front of a big building شری راج راجشوری رسمی کلیان منڈپ read value slowly a sign with letters made a floor set jv vinya jv vinya right value started at the big car outside one of the car had a flower garment and roses tapped onto it the girl looked around pulled one off cutely and stuck in her hair کچھ لگ بگ ایک گھنٹہ چلنے کے بار دونوں ایک building کے پاس پہنچیں وہاں value نے دیکھا کی ایک بڑے بڑے مطلب اکشوروں میں کچھ نام لکھا ہوا ہے اور وہ فولو کے جیسے اکشوروں سے بنا ہوئے کافی سندر سا وہ لکھا ہے اور وہاں پر ایک دولا ہے ایک دولن ہے اور انہیں دیکھ ان کے پاس میں کار کھڑی ہے جس پر کیا مالائے لگی ہوئی تھی گلاب وغیرہ جو تھے وہ چپ کے وے تھے اس لڑکی نے کیا کہ وہ سے گلاب کو نکال چکچاپ سے اور اپنے بالوں میں لگا لیا کام اور شیئی سید اس نے کہا اب چلو آگے 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 آر کوئن ٹو ایٹھ ہیر آسٹ ویلو لککنگ اٹھ ہال جاندی تھے وہ پوچھتا ہے ناک کے اوپر اسے ہیراتے ہوئے بولا اور اسے ہال کے پیچھے والے کچھرے کے پاس لے گئی جہاں پر ایک کوڑا دان رکھا ہوا تھا وہاں جو دو بکری آتی ہو کیلے کے پیٹ کی جھاڑے کے لیے لڑ رہی تھی اور کچھ مکھیوں کا جھون دو اس کی ٹانو کے چپ آس پس بند میں آ رہا تھا اور جو سمیل تھی بہت زیادہ گردی آ رہی تھی یہ لڑکی نے ایک وہاں سے کیلہ اٹھایا جو کہ کافی پچکا واسے برا سا سکوائشی بنانا تھا برا سا بنانا تھا اٹھا کے ویلو کے آگے کر دیا here's your food یہ لو تمہارا بھوچن ویلو was shocked are you going to eat their leftovers ویلو کافی شوق ہو گیا اور اس نے اسے پوچھا کہ کیا تو ملی جھوٹا کھانا 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 پڑے گا what do you think I am a dog I only take untouched food here's some more catch شیترو ہمیں بڑا ویلو looked at it within distaste چاہے تو مجھے کیا سمجھتے ہو مطلب تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں انچوہ بوجن کھاتی ہو یہ لو کچھ اور پکڑو اس کے پاس ایک بڑا پیکاوا تھا ویلو نے اس کو بھی اٹھا جو گلتی اس نے اس کو اٹھا کر ویلو کو دے دیا ویلو کو کافی برا سا لگا اسے دیکھا ہے come on hero eat it you think I like it I told you I will find you something to eat don't think I have money to buy food for you you have better eat what do you get until you have your own money اس نے کہا چلو hero اسے کھا لو تم کیا سمجھتے ہو مطلب مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں نے کہا تھا میں تمہارے لیے وہ جن کا کچھ نہ کچھ مطلب جو ہے جو کھانا ہے اس کا کچھ نہ کچھ پرپیریشن کر دوں گی کچھ نہ کچھ پربند کر دوں گی تو تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارے لیے پیسے سے کچھ کھانا لوں گی میرے پاس کوئی پیسے نہیں تمہارے لیے کھانا لینے کے لیے اگر تمہیں یہ کھانا کھانا ہے تو کھاؤ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہ سے اچھا کھانا مل سکتا ہے تو وہ سو تم اپنے پیسے سے ہی کھرید سکتے ہو اس کے علاوہ ایسے مطلب جو تمہارے پاس خود کے پیسے ہوں گے تب ہی تمہیں یہ چپ چیجے کھا رہا سکتے ہو اچھی جی جی well you hesitated but his stomach squashed him again he gulped down the banana and boda his stomach felt better immediately he could have eaten at least 10 times more but the girl could find only one more banana which she is at herself well you go kiafhe jjak toh ho raha hi thi hesitate toh bhoot ho raha tha but his stomach pain bhoog se bhoog jyada maroore gha raha it's too early they have only eaten different if you are still hungry you will have to wait for them to finish lunch you can wait if you want i have to work i am going she picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack then she walked off اس کھڑکین نے اس نے کہا کہ ابھی تو بہت جلدی ہے ابھی تو صرف ان لوگوں نے اپنا ناشتائی کیا ہے ان لوگوں کا لنچ ابھی باقی ہے تو اگر تم چاہو اور تمہیں اور زیادہ خوب لگی تو تم ان کا ویٹ کر سکتے ہیں ان کے لنچ کتم ہونے کے بعد تو تمہیں کچھ اور بھی مل سکتا ہے تو تم چاہو اور تمہیں کھانا ہے اگر اور کچھ تو یہاں تم ویٹ کر سکتے ہیں میں جا رہی ہی کہ مجھے بہت سارا کام ہے اس نے دو گھٹلے وہاں سے پھر سے اٹھائی کچھرے میں سے اور اپنی جو بوری تھی اس کے اندر ڈال لیا پھر وہاں سے چلنے لگی بیلو پینکڈ he realized that if the girl left him he had no idea where he was and what to do it was better to stick to her she seemed to know her way around he ran after her again بیلو گھبرا گیا پینک میز گھبرا جانا اس نے اگر فیل کیا realized کیا کہ اگر وہ لڑکی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی تو اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اسے کہاں جانا اور وہ کیا کرے گا اس لئے اس نے سوچا کہ اس لڑکی کے ساتھی رہنا جیادہ بیٹر ہے تو اس نے اس کو فاپس سے فالو کرنا سٹارٹ کر دیا he called he didn't not even know the girl's name what is your name he asked hurrying behind her یہ کر کے اس سے بات کر رہا تھا اسے اس کا نام نہیں بتاتا لڑکی کا تو اس نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے she stopped and turned around oh oh so you have been following me around without even knowing my name جیا لڑکی رکھی اور کہا اچھا تو تم بینہ نام جانے میرا پیچھا کر رہے ہو میرا نام ہے جیا i am not following you میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا ہوں what then who got your food تو تم کیا کر رہے ہو تمہیں بھوڑن کس نے دلایا can i come with you where are you going لڑکی ویلو نے پوچھا کیا میں تمہارا ساتھ چل سکتا ہوں تم کہاں جا رہی ہو come if you want this bag is full i have to go home to get another one اس نے اسے کہا کی میں اپنے گھر جا رہی ہوں کیونکہ جو میرا بیگ ہے وہ فل ہو گیا ہے ابھی پجھے دوسرا بیگ لے کر آنا ہے جیا and value walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickles of water we are in three prick land now see that's بنگی گم کینا سیڈ جایا جایا اور جو value تھے وہ ایک مطلب آدھے گھنٹے کی بعد چلتے رہے پھر ایک گندے پانی جو پول سا بناوا تھا اس کے پر سے نکل رہے تھے اس نے کہا یہ ٹلیو بھی کین ہے اور یہ بنگی نہر ہے جو جایا نے بتایا اسے value value started this was a canal near some purders of water was a row of strangest hurts he had ever seen they were built out of all sorts of things metal sheets tires brakes woods and plastic they stood quickly and looked as if they would fall any moment well اسے گھوڑ نہیں لگا یہ نہر تھی پانی کے اندر کچھ جمعاوا تھا اس کے اندر ایٹے ٹائر لکڑی پلاسٹی کچھ چیزے اس کے اندر پڑی ہوئی تھی جسے پانی جم گیا تا تیڑی میڈی سی مطلب بہت جیدہ گندی ہو لگ رہی تھی is this where you leave this house are strange said value in our place the house are made of mud and palm leaves اس نے پوچھا رڑکی سے کیا تم یہاں رہتی ہو یہ بہت عجیب سا ہے value بھولا ہمارے گاؤ میں جو گھر مٹی اور تاڑ کے بنی ہو جیہ went around to one of the hearts and dumped her sack outside then he she picked up and empty one اس نے اپنی جھوپری میں گئی اور اپنی بوری خو وہاں پر پٹا دیا اور اس نے اسے کھالی کر کر بوری پھٹ سے اٹھائی جیہ went went to one of the hearts and dumped her sack outside then she picked up an empty one اس نے واپس سے بوری کھالی کی اور پھر سے وہاں سے چل دی let's go آو چلو she turned to ویلو and gave him a shove at least help me now here we are these and come with me ویلو کی طرف ہو موری اور لو یہ پکڑو اور کم سے کم میری مدد کرو اور میرے ساتھ چلو she threw him a pair of old shoes and pushed its back and stick into his hands value was confused what work did she want him to do with these things the only work he had ever done was on the land run farm farm waiting and talking cows go to grace اس نے اسے بینہ فیتو والا پرانا جوتہ دیا جوڑی جوتیو کا جو پیر تھا وہ دیا اور اسے کا کی لوی سے پہن لو ویلو جو تو کافی کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اسے کیا کام کام کرانا چاہتی ہے اسے تو صرف جمیدار کے ریس پکرز اس نے اسے کہا اور جو لڑکی تھی جیہ تھی اسے کافی ہسی آگئی جیہ آس کر اور بولی یہاں پر کھیت یہاں کوئی کسان نہیں ہے کوئی فارم اس نہیں ہم کیا ہے گودھڑی یہ ہے ریگ پکرز سی مائی سیک فل اوپ ٹھنگس آئی کلیکٹی اس نے دیکھو میری بوری میں ان سب چیزوں سے بھرا ہوا ہے یہ تم کہاں سے لے کر آتی ہو کہاں سے کٹا کرتی ہو from rubbish bins where else کچھرے دان سے جہاں گئی بھی ہو تم کچھرے کٹا کرتی ہو ایسا کبھی نہیں سنا تھا black block head it's not any rubbish only paper plastic glass such things چیزیں جسے ہم جمع کر جام بزار جگو کے پاس پیچ دیتے ہیں value was puzzled he had heard of people throwing away rubbish but why would anyone want to buy rubbish جو value تھا وہ کافی مطلب uljhan میں پڑ گیا puzzle میں uljhan میں آنا کہ لوگ کچھرہ خیقت تو سنا تھا پر جو لوگ ہے وہ کچھرہ کیوں خرید تے جام بزار جگو why he is buying all these اس نے پوچھا کہ جو جام بزار جگو ہے وہ کون ہے اور یہ سب کیوں خرید رہا ہے you think he buys it for show he said to in a factory come on i don't have time to waste like you اس نے سے پوچھا کہ جو سمان سجاوٹ کے لیے مطلب وہ خریدتا ہے اور اسے کار کھانے کے اندر بیز دیتا ہے اب اس نے کہا چلو تو میرا time بہت خراب کر رہے فٹا فٹ سے چلو پہل he did not move he had not run away and come to this new place to dig throat garbage beans Jaya pocked at him with her six stick اگر تم پہل چلائی اور جس نے بولا کہ اگر ہم سے پہلے ماں کوئی اور پہج گیا کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے فٹا خٹ صاحب بن کے تو کھڑے مت رہو چلو میرے ساتھ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہو تمہارا آج پیٹ بھی کھانے کو کھانا بھی کس نے دیا تھا value stretch and his head and sighted i'll do it for now he thought until i find a better job اس نے اپنا سرک کو جلایا اور سوچا کہ جب کوئی اچھا کام نہیں ملتا تو یہ کام کرنا ہی مجھے پڑے گا now this lesson completed اس لیس سے مجھے چھوٹے بچے ہیں اگر کوشش پڑتا ہے تو ان کے ساتھ کتنا برا ہوتا ہے ٹھیک اب جو value ہے 11 سال کا بچہ ہے اسے پڑھنے کی عمر ہے کھین لے کی عمر ہے کچھ بن پڑ رہا کچھ اٹھا اٹھا کے اسے collect کر رہا ہے کیوں کیونکہ کیونکہ صرف اسے کیا کرنا ہے فور چاہیے اسے کچھ رہنے کے لیے ٹائم چاہیے تو ایسی situations بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اگر ہم ایسے بچوں کی help کر سکیے اور انہیں کچھ نہ کچھ دے سکیے تاکہ ان کی ایسی problems ختم ہو جائیں اپنے دوارہ کچھ مدد کچھ فائدہ ہو تو ایسی کام میں کرنے چاہیے so students now this chapter is completed so if you have any doubts regarding this then note it down we will discuss it in our next class and all important questions and word meanings everything I will share you in the next class which you have to do in your notebook thank you